موسیقی اس کا پارٹ اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا بانسبت اس کے کہ وہ ان چھوٹوں میں سے ایک کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے خبردار ہو اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر اگر وہ ایک دن میں سات بار گناہ کرے اور سات بار تیرے پاس آ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر اور رسولوں نے خداون سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا خداون نے کہا کہ اگر تم رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین اے خداون تو مجھے جانچتا ہے اور تو جانتا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تو میرے خیالات کو دور سے سمجھ لیتا ہے تو میرا چلنا اور لیٹنا پرکتا ہے وہ میری سب راہوں سے واقف ہے اس سے پیشتر کہ کوئی بات میری زبان پر آئے دیکھ ہے خداون تجھے کامل طور پر معلوم ہے عزیز مومنین میں انصر عساق آسٹریلیا سے آج کی مقدس انجیل کی تلاوت پر دیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی انجیل کی تلاوت مقدس لکہ کی انجیل اس کے سترمے باب کی پہلی چھے آیات سے لی گئی ہے اور آج خداون جیس مسی نے اپنے شاگردوں کو مختلف ہدایات دی ہیں آج ہم تین باتوں پر غور کریں گے پہلی بات ذمہ داری خداون جیس مسی نے اپنے شاگردوں کو کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں مگر اس پر افسوس جس کے سبب سے لگیں خداون جیس مسی جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں ہم گناہگار ہیں ہم خود بھی گناہ کرتے ہیں اور جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں لوگ بھی گناہ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو گناہگاروں کا معاشرہ ہے لیکن خداون جیس مسی نے آج ہمیں خبردار رہنے کیلئے کہا ہے نام جیس مسی نے کہا ہے کہ ہم اگر شنتے ہیں کہ ہم خدا کی نافر مانی کریں خدا کے حکموں کو نہ مانیں تو یہ بات الگ بات ہے لیکن ہماری وجہ سے کسی شخص کو ٹھوکر لگے ہمارے روئے اور نمونے کی وجہ سے کوئی ایمان میں کمزور ہو تو یہ بات بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے اس بات کو سمجھانے کے لئے خداون جیس مسی نے ایک تشبیح کا استعمال کیا اور کہا کہ اس کے لئے بہتر ہوتا جو شخص ٹھوکر پہنچائے کہ اس کے گلے میں چکی کا پارٹ ڈالا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا آئے میرے عزیزو خداون سے دعا مانگیں کہ ہم جو کمزور ہیں گنے گار ہیں خداون سے دعا مانگیں کہ ہماری روئے ہماری زندگی کی زندگی کی وجہ سے کسی کو مسیحی ایمان میں ٹھوکر نہ لگے دوسری بات معافی کے بارے میں ہے خداون جیس مسیح نے فرمایا اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر ایک پر پھر جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں روز مرہ کے زندگی میں ہم تجربہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کو ہم معاف نہیں کر پاتے ان کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں لیکن خداون جیس مسیح نے ایک بار پھر فرمایا کہ وہ جو میرے شاگیرد ہیں وہ معافی پر یقین رکھتے ہیں دوسروں کو معاف کرتے ہیں معافی ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے معافی مسیحی ایمان کے لیے ضروری ہے یہ سمسیح نے سلیپ پر بھی سب کو معاف کیا اور اسی طرح سے پہلے شہید ستفنس میں بھی جب اسے سنگسار کیا گیا تو اس نے معاف کیا تو پوری مسیحیت کا کوئی بھی دور اٹھا کے دیکھ لیں مسیحوں نے ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا تو خداون جیس مسیحی ایک بار پھر ہمیں باور کرواتے ہیں کہ میرے شاگیرد معاف کریں تیسری بات جب رسولوں نے یہ باتیں سنی تو یقیناً وہ گھبرا گئے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں اچھے نمونے والی زندگی اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کو ہمیشہ معاف کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے خداوند ہمارا ایمان بڑھا یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو شاید ہمیں روزانہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ شاگید اپنی کمزوری کو جانتے تھے اس طرح ہم بھی جانتے ہیں کہ مسیحت پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے آئیں ہم بھی خداوند سے دعا مانگیں کہ اے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا تاکہ ہم ایک اچھے مسیحی بن سکے تاکہ ہماری زندگی کے نمونے کے سبب سے لوگ خداوند یسو کے پاس آئیں بلکہ اس سے دور نہ ہو ہماری زندگی کے زندگی کو دیکھ کر لوگ خدا کی تعریف کریں ہماری چال چلن کو ہمارے رویے سے لوگ خداوند یسو مسیح کو قبول کریں میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو بہت برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ خداوند یسو پر ایمان رکھتے رہیں اور اس ایمان میں قائم بھی رہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین